سر جی جنتر ہم نے کاشت کیا تھا تو ایک کٹ پل اس کا لے کے ہم نے ہے بنا لی تھی اب دوسرا کٹ اس کا کٹ رہے ہیں یہ تقریباً ساڑھے چھے فوٹ اس کی ہائٹ ہو چکی ہے تو اس کو پھر یہ اڑھائی تین فوٹ کٹ رہے ہیں یہ بکروں کو سبزے کے طور پر ابھی استعمال کر رہے ہیں ابھی ہی تو نہیں بنائی اس کی تو بات یہ کرنے کا مقصد تھا کہ اگر آپ اس کو وقت پر کاشت کرتے ہیں تو یہ تین کٹ دے جاتا ہے ایک بار ہی کاشت کرنے سے بس اس کا تھوڑا پانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہر ہفتے پانی لگانا پڑتا ہے اس کو تو دوسری بات یہ ہے کہ میں ہم نے اسے جیسے یہ گندہ وغیرہ کاشت کی جاتی ہے پہلے زمین کو پانی لگا دیا خالی کو اس کے بعد جب وہ وطر آگئی روٹر لگایا ایک روٹر کے بعد پھر بیج ڈال کے اوپر روٹر لگا دیا تو اس کے بعد پھر اس کو جب پانی مانگا اس نے تقریباً ایک ماہ بعد تو پھر تقریباً آدھا بوری ہم نے یوریا ڈالی بس چار کنال میں تو آپ اس کی گروتھ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی گروتھ دے رہا ہے تو ابھی دوسرا کٹ لیں گے اس کے بعد بھی یہ دیکھیں جہاں سے جس جگہ سے دوسرا کٹ لے لی ہے وہاں سے تیسرا کٹ بھی الحمدللہ انشاءاللہ دس پندرہ دن میں تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کیسے شکو فنکار ہے اس کی ایک اور خصائیت ہے جی کہ اگر آپ جس جگہ سے اس کو کٹیں گے پھر وہاں سے پانچ پانچ چھے دس دس شگوفے بھی نکالتا ہے یہ بس اس کا پانی کا خیار رکھنا پڑتا ہے بہت شکریہ السلام علیکم اللہ آپ سب بھائیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے خاص کار حسن بھائی اور فرحان بھائی کو اللہ پاک سلامت رکھے کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم اس طرف آئے ہیں ہم کو پتا چلا ہے گوڑ فارم کسے کہتے ہیں گوڑ فارم کا مینی کیا ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کے تمام مرحائل جو ہے جو بھی پچیدنی ہیں جو ہمیں آج تک نہیں پتا چل سکا تھا کسی سے بھی وہ فرحان بھائی اور حسن بھائی ہمیں بتا رہے ہیں علم پانٹ رہے ہیں اللہ پاک بھائیوں کے علم میں مزید اضافات آپ فرمائے واسلام